ڈاکٹر احمد علی برکی آزمی ڈاکٹر احمد علی برکی آزمی صاحب ہمارے ترمیان موجود ہیں آپ ماہر تعلیم ہیں حدب آپ کا اوڑنا پچھونا ہے تو آپ منظوم خراجے کی ضد پیش کریں گے ہے مہترم ڈاکٹر مظفر حنفی کے لیے شکریہ نمازش اطراف کمال فن ڈاکٹر مظفر حنفی مرہوم تیرے احتمام بیٹش آکستان ویمن سوسائیٹی انٹرنیشنل یوکے اور دمستان علم و برطانیہ پر پیرے منظوم تاثرہ سماثر میں مرد اہل لذر سیج مظفر حنفی مرد اہل لذر سیج مظفر حنفی بہرے دخار عدب کی تھے وطرر شہوار ان کی ہر سن سے عدب میں ہیں نمائی قدمات ان کی ہر سن سے عدب میں ہیں نمائی قدمات دل نشی اور سبو بخش ہیں ان کے اشار دل نشی اور سبو بخش ہیں ان کے اشار نظم و نصر پہ حاصل تھا تباہر ان کو سب کے منظور نظر کیوں نہ ہو ان کے افکار سب کے منظور نظر کیوں نہ ہو ان کے افکار ان کے اسلوب بیان سے نمائی سب پر ان کے اسلوب بیان سے نمائی سب پر مدرت فکر نظر اور سخن کا میار ان کے گلہائے مضامی سے معتر ہے فضا ان کے گلہائے مضامی سے معتر ہے فضا باغ ارزم سے اس آخر میں وہ مثل بہار ان کی نظموں سے آیا ہوتا ہے ان کا جوہر منکشف ان پہ سے فطرت کے رموض و اثرار منکشف ان پہ سے فطرت کے رموض و اثرار معترف اس کے ہیں اس دور کے ارباب نظر معترف اس کے ہیں اس دور کے ارباب نظر عصر حاضر میں سے وہ قصر عذب کے میمار عصر حاضر میں سے وہ قصر عذب کے میمار ایک کتب خانوں کی زینت یہ نوازر ان کے چھوڑ کر اپنی کتابوں کے گئے جو امبار حیف صدحیف کے خود سو گئے وہ موت کی نید قابی غفلت سے جو کرتے تھے سبی کوئی پیدار ان کی تنقیدی بصیرت تھی سبی پر روشن پرملا کرتے تھے ہر پرد میں جس کا اظہار ان کا جو فرض تھا اس سے کبھی نہیں ان کا جو فرض تھا اس سے نقبی سے غافل ان کا جو فرض تھا اس سے نقبی سے غافل وہ ادا کر کے گئے اپنا بخوبی گردار وہ ادا کر کے گئے اپنا بخوبی گردار پرورش کرتے رہے خون و جگر سے جس کی ان کی رہلت سے ہے پج مردہ وہ عدبی گلدار ان کی رہلت سے ہے پج مردہ وہ عدبی گلدار اعتراف ان کے کمالات کہے یہ محفل مرجع اہل نظر جن کے ہیں عذبی شہکار بہت تنقید کی تحقیق سے سب میں ماہر مائن ناز سے اس احس کے برقی فنکار مرجع نظر سیج مظفرانفی وردق خاردقی سے حضور شہوار بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ایم برکی آزمی صاحب آپ نے بہت خوبصورت کلام سے نوازا